ہیلو میچو فیملی اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کی جہان روحان کو کچھ کلپس دکھانے لگتا ہے اور اسے یہی کہتا ہے کہ جب بھی میں اس تاکہ کلپس ریکارڈ کرتا تھا تو میں تمہاری باری میں سوچتا تھا کہ کیا تمہیں میں اس طرح کی جنگائیں دکھا پاؤں گا کی نہیں تب ہی وہ اسے بتاتا ہے کہ ان دو سالوں میں میں نے بہت کم ووکیشنز پہ گیا ہوں اور جب بھی میں کچھ فنی دیکھتا تھا تو میں تمہیں ہی میس کرتا تھا اور اگر میں کوئی بیوٹیفیل سینری بھی دیکھ لیتا تھا تو میں تمہاری بارے میں ہی زرتا تھا تمہیں ہی میس کرتا رہتا تھا کہ کاش تم میری ساتھ ہوتی تب ہی پھر وہ اس کو دیکھ کر تھوڑا اداس ہوتے اور کہتے ہیں کہ I'm sorry اگر اس دن میں نے کچھ غلط نہ سمجھا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا تب ہی پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ روحان اب ہمارے تنہائی رہنے کے دن اور مشکل دن گزر چکے ہیں تو کیا تم آگے فیوچر میں میرے ساتھ یہ پیاری جگہ دیکھنا پسند کروگی تب ہی پھر وہ اس کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور فلیش بیک میں ان کے وہی سنگ دکھائی جا رہے ہوتے ہیں جہاں پرین دونوں نے بہت زیادہ ایک دوسر کو مرسنر سٹینڈ کیا ہوتا ہے اب ان کے وہی پل دکھائے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد دکھائے جاتا ہے کہ روحانی سے بتانے لگ جاتی ہے کہ جب تم یاد ہے کہ جب تم نے مجھے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو اور میں نے انکار کر دیا تھا اس کے بعد میں بہت زیادہ اپسٹ ہو گئی تھی مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن ماسٹر لینہ میری لائف میں آئے انہوں نے مجھے بہت کچھ سمجھایا اور مجھے غم سے نکالا مجھے نہیں پتا میرا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے اب پتہ نہیں ایموشن کا رشتہ ہے یا کہ اسی عزت احترام کا رشتہ ہے تبیہ پھر کہ جہاں اسے کچھ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی بات کارٹ کے کہتے ہیں لیکن آج لائف برادکاسٹنگ میں مجھے فیل ہوا ہے کہ میرا ان کے ساتھ ایک گریچٹیوٹ کا ہی رشتہ ہے میں ان کو بہت زیادہ عزت احترام کی نظر سے دیکھتی ہوں لیکن تم ہو تم بہت زیادہ چینج ہو جب بھی میں تمہارے بارے میں سوچتی ہوں یا تمہیں دیکھتی ہوں تو میرا دل اب بھی دھڑکتا رہتا ہے اور وہاں پر یہ بھی تھوڑی سی سید ہو جاتی اور اس کے آنکوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اسے اظہار کرنا ہی چاہ رہی ہوتے آئی کہت رہی ہوتی اور رک جاتی ہے تب ہی پھر وہاں پر کی جہان اس کے سامنے آتا ہے اور تھوڑا سا اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ یہ اس کو لپکس کرنے لگ جاتا ہے اور ادھر پر ہی یہ دونوں تھوڑا سا ایموشنل ہو کر لپکسنگ کرنے لگ جاتے ہیں اب یہ دونوں کار میں ہوتے ہیں اور جیلی پی رہی ہوتی ہے روان تو ابھی وہاں پر کی جہان کہتا ہے کہ یہ کیا صبح کی ٹائم جیلی تو اسی کہتی میرا بریک فاسٹ ہے تو اسی کہتی بریک فاسٹ تو اسی کہتی کہ ہاں میں ڈائٹ کریں ہوں کہ میرے ٹھیک رہے گا تو اسی کہتی کہ غلط ہے میں تمہارے بریک فاسٹ بنا کر آئے ہوں اور تب ہی وہ اس کو لنچ بکس دیتے ہیں تو وہ بریک فاسٹ کھانے لگ جاتی ہے جیسے ہی لوگ سٹوڈیو پہنچتے ہیں تو روان کہتی بس بس یہاں ہی ڈرپ کر دو میں اکیلے اندر جاؤں گی اس طرح سے کولیگز ہم پہ باتیں بنائیں گی تب ہی پھر وہ دیکھتی ہے کہ ین برادر اور مورو باہر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا چپ جاتی ہے تب ہی کیجان کہتا ہے یہ کیا اور وہاں پر ین برادر آکے ان سے سوال جواب کرنے لگ جاتے ہیں اور گوڈ مارننگ بوس اور ادھر ادھر کی بات کرتا ہے تب ہی وہ اسے کہتا ہے کہ ہمیں ایسے لگا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہے تب ہی پھر کیجان کہتا ہے نہیں نہیں ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے تب ہی وہ کہتا ہے اچھا ہمیں تو لگا تھا اور وہاں پر ہی کیجان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کار پارک کر کے آتا ہوں جیسی وہ جاتا ہے تو پیچھے سے ین برادر اور مورو ڈسکس کرنے لگ جاتے کہ کچھ تو دال میں کالاس ضرور ہے اب جستہ سے وہ کار پارک کرنے کے لئے پہنچتا ہے تو پھر اسے کہتا ہے بس بس یہاں کوئی نہیں اٹھ جاؤ تو کہتی اوف میری گردن تب ہی وہ کہنے لگ جاتی تم میرے دس منٹ بات آنا ٹھیک ہے نا اس طرح سے لوگوں کو شک نہیں ہوگا تو اس کہتا دس منٹ بات تو کہتی ہاں تم نے ویسے میں اس سے پرامس کیا تھا ہم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی اب اس کو کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن روان اندر چلی جاتی ہے اب اندر جا کر ین برادر سب سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کار میں کوئی فیمل تھی صاف نظر آ رہا تھا وہاں پر ہی کیجان آکے کہتا ہے کہ اچھا پھر وہ کون تھی تب ہی پھر سارے کالیکس بھاگ جاتے ہیں اور وہاں پر ہی کیجان روان کو دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے اب ان کی میٹنگ چل رہی ہوتی وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ روان اور کیجان آپس میں ٹیکسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور روان سوائل کر رہی ہوتی ہے تو ین برادر کس پر نظر پڑتی ہے تب ہی وہ اسے کہتے ہیں کہ تم اتنا کیوں مسکراری اور کس سے بات کر رہی ہو تو وہ کہتی نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تب ہی پھر ین برادر دیکھتے ہیں کہ جہان کی تب وہ بھی ٹیکسٹنگ کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ تھوڑا مسکراتا ہے اسے کچھ شک پڑتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹر ہماری میٹنگ ختم ہو گیا کیا ہم جائیں تو وہ اسے کہتے ہیں ہاں چلے جاؤ اور سب وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اب جیسے سب باہر چلے جاتے ہیں تو روان بھی جانے لگتی ہے تو کہتی ہے کہ جہان تم نہیں یہاں سے اٹھو گے تو جیسی وہ اٹھتا ہے تو اس کے قریب آنے لگتا ہے تو اسی کہتی تم کیا کر رہے ہو تو وہ اس کو دیوار کی طرف پوش کر دیتا ہے اب جیسی وہ اس کو دیوار کی طرف پوش کرتا ہے وہ اس کو تب دیکھ رہی ہوتی ہے تو کیجہان کو اس پر پیار آتا ہے تو یہ اس کے قریب ہوتا ہے اور اسے لپکس کرنے لگ جاتا ہے اب جستہ سے اس کو لپس کرتا ہے تو روان بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور وہاں پر یہ دونوں بہت جوش سے کسنگ کرنے لگ جاتے ہیں اب جستہ سے ان کی کسنگ چل رہی ہوتی ہے تو کس کر کے جیسے ہیکی جہان سائیڈ پر ہوتا ہے تو پھر وہ اسے کہتی ہے یہ کیا کر رہے ہو تم تمہیں نہیں بتا یہ آفیس ہے تو پھر وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کوئی بات کرنی ہے تب ہی پھر وہاں پر وہ تھوڑا سا جانے لگ رہی ہوتی ہے پھر آخر وہاں کھڑی ہو جاتے اور اسے کہتی ہے کہ ہاں کہو اگر اسی طرح کرتے رہے تو میں کسنگ سے تم سے بات کروں گی تب ہی پھر وہ اس کو بتاتا ہے کہ میری آج دو بجے کی فلائٹ ہے میں دو دن کے لیے جا رہا ہوں اور میں تمہارے ساتھ لنچ پر کرنا چاہتا ہوں تب ہی پھر وہ اسے کہتی ہے اس کا مطلب تم بزنس ٹرپ کے لیے پھر سے جا رہے ہو تو اسے کہتا ہے کہ ہاں پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کوئی گفت بھی رکھا ہے لیکن تم اس کو خود ہی دون لینا تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تب ہی پھر وہ اسے کہتا ہے کہ روان مجھے ابھی بھی یقین نہیں آرہا کہ ہم دونوں ایک ساتھ ہیں تب ہی پھر وہ اس کی فور ہیڈ پر کس کرتا ہے اب یہ دونوں دوسرے کو دیکھی رہی ہوتے تو روان کی کیمرے کی طرف نظر پڑتی ہے اور وہاں پر یہ دونوں اس کو دیکھ کر چونک جاتے ہیں اب روان جیسی باہر نکلتی ہے تو وہ اپنے بلوکس دیکھتی ہے کہ وہ ادھر ادھر ہیں تو ان بلوکس کو جیسی اٹھاتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ نیچے ایک باکس پڑا ہوتا ہے اس پر ایک کارڈ ہوتا ہے اور کچھ بنا واہ ہوتا ہے اور اس پر لکھا واہ ہوتا ہے کہ تب ہی وہ سمائل کرتی ہے وہ باکس کو کھلتی ہے تو اس میں جیلیز ہوتی ہیں جسے دیکھ کر وہ مسکرہ رہی ہوتی اور اس پر کچھ ٹائپ پکیا ہوتا ہے تب ہی پھر وہ اپنا موبائل نکالتی ہے پک لیتی ہے اور اس پر لکھ دیتی ہے کہ یہ بیپ لڑکی بھی تمہارا ویچ کر رہی ہے اور وہاں پر یہ ایک ہی جہان کو سینٹ کر دیتی ہے جیسی وہ یہ ریٹ کرتا ہے تو وہاں پر یہ وہ مسکرانے لگ جاتا ہے اب روان کام ختم کر کے جا رہی ہوتی ہے تو سامنے سے ہی ین برادر اور مورو کھڑے ہوتے اور اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں تو وہ اسے کہتی کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے وہاں ین برادر کہتے ہیں کہ کچھ تو تمہارے درمیان چل رہا ہے کہ جو تم ہمیں اس طرح محسوس کروا رہی ہو تب ہی پھر وہ تھوڑا چپ ہوتی ہے اور وہاں پر یہ مورو کہتا ہے کہ تم جس سے چیٹ کر رہی تھی ہم نے تمہارے وہ مومنٹس دیکھ لئے تھے اب وہ تھوڑا خاموش کر رہی ہوتے وہاں پر اس کو کال آتی ہے تو وہ کہتی ہے ایکسکیوز بھی مجھے کال آٹین کرنا ہوگی تب ہی پھر وہ بچ کے سامنے جاتی ہے تو اس کو ٹارڈل کی کال آتی ہے اور وہ اسے کہنے لگتے ہیں کہ اچھا تو تم نے اظہار کر لیا یہ سب کب ہوا تب ہی پھر وہاں کہتی ہے کہ بس ابھی ہی کچھ ٹائم پہلے تب ہی وہ اسے کہتی ہے اچھا مجھے ڈیٹین بتاؤ کون ہے وہ کس طرح سے ہوا تب ہی وہ کہتی ہے جب تم مجھے ملوگی تب ہی میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی تب ہی پہ وہ فون رکھتی ہے اور اس کو کی جہاں کے میسیج آتے ہیں وہ ریڈ کرتے مسکرہ رہی ہوتی تو جیسے ہی پیچھے دیکھتی ہے تو وہ روح اپسٹ کھڑا ہوتا ہے تب ہی پھر وہ اس کے پاس آتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اچھا تو تمہاری لائف میں کوئی تھا جس کی وجہ سے تم نے مجھے ریجیکٹ کیا تو وہ اسے کہتے ہیں کہ نہیں یہ ریسنٹ ابھی کی ہی بات ہے یہ سب ابھی ہی ہوا ہے تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے بے شک میرا دل ٹوٹ کیا ہے لیکن تمہارے چہرے پہ سمائل دیکھ کر مجھے پھر بھی اچھا لگ رہا ہے اب تمہیں مجھے کوئی ٹریٹ دینا ہوگی بے شک میرا دل ٹوٹا ہوئے اس طرح سے جو اٹھ جائے گا تب ہی پھر وہ مسکرانے لگ جاتی ہے اب روحان اپنے بیٹ پر ہوتی ہے وہاں پر ریس کو کہ جہان کی ویڈیو کال آتی ہے تو وہ اٹھنٹ پڑتی ہے تب ہی اسے کہتا ہے تم نے شاور لے لیا تو اسے کہتا ہے ہاں ابھی ہی بیٹ پر فری ہو کے بہتی ہوں تو پھر وہ اس سے باتو بات تمہیں پوچھتا ہے تمہیں میرا گفت کیسا لگا تو اس کو جیلی دکھا کے کہتا ہے مجھے بہت پسند آیا تو اسے کہتا ہے کہ اب تمہیں مجھے کوئی انام دینا ہوگا تو وہ کہتا ہے انام کس چیز کا تب ہی پھر وہ اسے کہنے لگ جاتا ہے کہ یاد ہے لاسٹ ویٹ تم نے ایک آرٹ ایگزیبیشن کی بات کی تھی تو میں تمہیں وہاں لے کے جاؤں گا تب ہی پھر وہ مسکرانے لگ جاتی کہ واو واقعی لیکن تمہارا تو کام رہتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں کل میٹنگ سکسیسفل ہو گئی تھی بس کل کچھ کام نپٹاؤں گا اور جیسی کل تم کام سے فری ہو جاؤ گی تو ہم لوگ وہی دیکھنے چلیں گے تو وہ بہت خوش ہو کے کہتی ہے اوکے لب یو اور وہاں پر ہی وہ بھی اس کو لب یو کیوں کہتے ہیں اور مسکرانے لگ جاتا ہے اب جیسی لوگ کام ختم کر لیتے ہیں تو ین برادر کہتے ہیں روان تم بھی ساتھ چلو تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے کچھ کام کرنا ہے تم لوگ جاؤ جیسی وہ جاتے ہیں تو روان ادھر ادھر دیکھتے ہیں اپنا پرس اٹھاتے ہیں اور باہر بھاگتے ہیں اور باہر ہی کہ جہاں اس کا بیٹ کر رہا ہوتا تو اس کو دیکھ کرنے لگتی ہے پیچھے سے اسے ین برادر کی واز آتی ہے کہ تم تو کام کر رہی تھی تم پھر سے آگئی تبھی پھر وہ نے کہتے ہیں تم لوگ یہاں کیا کر رہے تو اسے کہتے ہیں کہ لیفٹ میں تھوڑا رش تھا ہم یہاں ہی کھڑے ہیں تبھی پھر وہ نے کہتے ہیں چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو تو وہ کہتے ہیں نہیں تم لوگ جاؤں میں پھر آ جاؤں گی اور وہاں پر ہی ایک کالیگ دیکھ لیتا ہے کی جہان کو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے ڈائریکٹر کار میں بیٹھے میں ہیں تبھی پھر ین برادر کہتے ہیں کہ ڈائریکٹر آپ پاپس آگئے سب کچھ سیٹل ہو گیا نا تبھی پھر روان اسے اشارہ کرتی ہے کہ میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں تم جاؤ یہاں سے تبھی پھر وہ ان کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو کی جہان کار سے اترتا ہے اور وہاں ہی وہ روان کو روکتے ہیں سب دیکھنے لگ جاتے ہیں تبھی وہ اسے کہتا ہے کہ باولو پروڈجیکٹ کا کچھ فیڈبیک ہمیں دینا ہے تو تمہیں کچھ ڈپٹ کرنا ہوگا وہاں پر یہ روان ماسٹر بغیرہ ان سب کو بائی کرتی ہے وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر یہ کی جہان کو دیکھ کر ہسنے لگ جاتی ہے اور دونوں مسکرہ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ اپنا عشق سب سے چھپا رہے ہیں اب یہ لوگ ایگزیبیشن جاتے ہیں وہاں پر ہی یہ لوگ ایگزیبیشن کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے روان اپنے انہی دونوں کالکس کو دیکھ لیتے ہیں تبھی پھر وہ بہانی سے کہنے لگ جاتی ہے کہ کہ جہان مجھے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے ہم پیٹ سے آ کر اس کو دیکھ لیں گے تبھی وہ پریشان ہو کر اسے باہر لے آتا ہے اور وہ دونوں کالکس پیچھے سے ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں یہ تو روان ہے نا یہ تو ڈبنگ کر رہی تھی یہ یہاں کیا کری کیا یہ اپنے بوئی فرنڈ کے ساتھ آئی ہے تب ہی وہ پیچھے آ جاتے ہیں اب باہر نکل کے کہ جہان کہتا ہے کہ میں کوئی گرم پانی تمہارے لیے لے کر آتا ہوں تم یہاں ہی میرا بیٹ کرو تب ہی وہ اوپر چلا جاتا ہے اور پیچھے سے اس کے کالکس آ کے کہنے لگ جاتے ہیں کہ تم یہاں کیا کری ہو تم نے تو ڈبنگ کرنا تھا کیا تم اپنے بوئی فرنڈ کے ساتھ آئی ہو اب وہ اس سے یہی سوال کر رہے ہوتے کہ ہمیں اپنی بوئی فرنڈ سے ملوا تب ہی پھر وہ بہانہ کرنے لگ جاتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے تم لوگ اپنا ایکزیبیشن ہی انجوائی کرو جب صحیح بقت آئے گا میں ملوا دوں گی اور اوپر ہی سیلیو پر کھڑے ہو کر کیجان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اب کیجان کا موٹ بہت زیادہ اپسٹ ہوتا ہے کیونکہ اسے اس چپنچ بھائی کے رشتے میں مزہ نہیں آ رہا تھا تو روانہ کے کار میں بیٹھتی ہے اور اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ تم مجھ سے نراز ہونا اب وہ خاموش ہوتا ہے تو اسے کہتی ہے کہ اس سیچویشن میں ہم کس طرح سے ایکزیبیشن دیکھتے ہم دوبارہ دیکھنے آ جائیں گے لیکن وہ خاموش ہوتا ہے تب ہی وہ فنی لائنز بول کر اسے ہزانی کی بھی کوشش کرتے وہ تھوڑا سا مسکراتا ہے تب ہی پھر وہ اسے کہتا ہے کہ خیر میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم ڈر رہی ہو ہمارا ریلیشن لوگوں کو بتانے سے تب ہی پھر وہ اسی کہتی میں ڈر تو نہیں رہی لیکن فیلال میں ان چیزوں کے لئے تیار نہیں ہوں تب ہی پھر وہ اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ روان میں تمہیں اس کے لئے فورس نہیں کروں گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ریلیشن اپن نہیں ہونا چاہیے سب کو پتا ہونا چاہیے تب ہی پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور وہ اسے دیکھنے لگ جاتی ہے اب یہ اپنے گھر میں ہوتی ہے اسے نیند نہیں آرہی ہوتی ہے یہ بچین ہوتی ہے تب ہی پھر وہان اپنی پرینڈ ٹاٹاو کو میسیج کرتی ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے اور یہاں پر یہ پارٹ اینڈ ہو جاتا ہے